دوسرا تواریخ اٹھارمہ باب اور یہو سفت کی دولت اور عزت فراوان تھی اور اس نے اخیب کے ساتھ ناتا جوڑا اور چند برسوں کے بعد وہ اخیب کے پاس سامریہ کو گیا اور اخیب نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے لیے بھیڑ بکریاں اور بیل کسرت سے زبا کیے اور اسے اپنے ساتھ رمات جلات پر چڑھائی کرنے کی ترغیب دی اور اسرائیل کے بادشاہ اخیب نے یہودہ کے بادشاہ یہو سفت سے کہا تُو میرے ساتھ رمات جلات کو چلے گا اس نے جواب دیا میں ویسا ہی ہوں جیسا تُو ہے اور میرے لوگ ایسے ہیں جیسے تیرے لوگ سو ہم لڑائی میں تیرے ساتھ ہوں گے اور یہو سفت نے شاہ اسرائیل سے کہا آج ذرا خداون کی بات دریافت کر لے تب شاہ اسرائیل نے نبیوں کو جو چار سو مرد تھے اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا ہم رامات جلات کو جنگ کے لیے جائیں یا میں باز رہوں انہوں نے کہا چڑھائی کر کیونکہ خدا اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا پر یہو سفت نے کہا کیا یہاں ان کے سوا خداون کا کوئی نبی نہیں تاکہ ہم اس سے پوچھیں شاہ اسرائیل نے یہو سفت سے کہا ایک شخص ہے تو سہی جس کے ذریعہ سے ہم خداون سے پوچھ سکتے ہیں لیکن مجھے اس سے نفرت ہے کیونکہ وہ میرے حق میں کبھی نیکی کی نہیں بلکہ ہمیشہ بدی کی پیشنگوئی کرتا ہے وہ شخص مکایہ بن املہ ہے یہو سفت نے کہا بادشاہ ایسا نہ کہے تب شاہ اسرائیل نے ایک اہدہ دار کو بلا کر حکم کیا کہ مکایہ بن املہ کو جلد لیا اور شاہ اسرائیل اور شاہ یہودہ یہو سفت اپنے اپنے تخت پر اپنا اپنا لباس پہنے بیٹھے تھے وہ سامریہ کے پھاٹک کے مدخل پر کھلی جگہ میں بیٹھے تھے اور سب انبیاء ان کے حضور نبوت کر رہے تھے اور صدقیہ بن کنانا نے اپنے لیے لوہے کے سینگ بنائے اور کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان سے ایرامیوں کو دھکے لے گا جب تک کہ وہ فنانا ہو جائیں اور سب نبیوں نے ایسی ہی نبوت کی اور کہتے رہے کہ رامات جلات کو جا اور کامیاب ہو کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا اور اس قاسد نے جو مکایا کو بلانے گیا تھا اس سے یہ کہا دیکھ سب انبیاء ایک زبان ہو کر بادشاہ کو خوشخبری دے رہے ہیں سو تیری بات بھی ذرا ان کی بات کی طرح ہو اور تو خوشخبری ہی دینا مکایا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم جو کچھ میرا خدا فرمائے گا میں وہی کہوں گا جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے اس سے کہا مکایا ہم رامات جلات کو جنگ کے لیے جائیں یا میں باز رہوں اس نے کہا تم چڑھائی کرو اور کامیاب ہو اور وہ تمہارے ہاتھ میں کر دیے جائیں گے بادشاہ نے اس سے کہا میں تجھے کتنی بار قسم دے کر کہوں کہ تُو مجھے خداوند کے نام سے حق کے سوا اور کچھ نہ بتائے اس نے کہا میں نے سب بنی اسرائیل کو پہاڑوں پر ان بھیڑوں کی مانند پراغندہ دیکھا جن کا کوئی چروہہ نہ ہو اور خداوند نے کہا ان کا کوئی مالک نہیں سو ان میں سے ہر شخص اپنے گھر کو سلامت لوٹ جائے تب شاہ اسرائیل نے یہو سفت سے کہا کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ وہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشنگوئی کرے گا تب وہ بول اٹھا اچھا تم خداوند کے سخن کو سنو میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے داہنے اور بائیں ہاتھ کھڑا ہے اور خداوند نے فرمایا کہ شاہ اسرائیل اخیب کو کون بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رمات جلاد میں مقتول ہو اور کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ کہا تب ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی میں اسے بہکاؤں گی خداوند نے اس سے پوچھا کس طرح اس نے کہا میں جاؤں گی اور اس کے سب نبیوں کے موں میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی خداوند نے کہا تُو سے بہکائے گی اور غالب بھی ہوگی جا اور ایسا ہی کر سو دیکھ خداوند نے تیرے ان سب نبیوں کے موں میں جھوٹ بولنے والی روح ڈالی ہے اور خداوند نے تیرے حق میں بدی کا حکم دیا ہے تب صد کیابن کے نانا نے پاس آ کر مکھایا کے گال پر مارا اور کہنے لگا خداوند کی روح تجھ سے کلام کرنے کو کس راستے میرے پاس سے نکل کر گئی مکھایا نے کہا تُو اس دن دیکھ لے گا جب تُو اندر کی کوٹھڑی میں چھپنے کو گھسے گا اور شاہِ اسرائیل نے کہا مکھایا کو پکڑ کر اسے شہر کے نازم امون اور یواز شہزادہ کے پاس لوٹا لے جاؤ اور کہنا کے بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ جب تک میں سلامت واپس نہ آ جاؤ اس آدمی کو قید خانہ میں رکھو اور اسے مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا مکھایا نے کہا اگر تُو کبھی سلامت واپس آئے تو خداون نے میری معرفت کلام ہی نہیں کیا اور اس نے کہا اے لوگو تم سب کے سب سن لو سو شاہِ اسرائیل اور شاہِ یہودہ یہوسفت نے رامات جلات پر چڑھائی کی اور شاہِ اسرائیل نے یہوسفت سے کہا میں اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں جاؤں گا پر تُو اپنا لباس پہنے رہ سو شاہِ اسرائیل نے بھیس بدل لیا اور وہ لڑائی میں گئے ادھر شاہِ ایرام نے اپنے رتھوں کے سرداروں کو حکم دیا تھا کہ شاہِ اسرائیل کے سوا کسی چھوٹے یا بڑے سے جنگ نہ کرنا اور ایسا ہوا کہ جب رتھوں کے سرداروں نے یہوسفت کو دیکھا تو کہنے لگے شاہِ اسرائیل یہی ہے سو وہ اس سے لڑنے کو مڑے لیکن یہوسفت کیلہ اٹھا اور خداون نے اس کی مدد کی اور خدا نے ان کو اس کے پاس سے لوٹا دیا جب رتھوں کے سرداروں نے دیکھا کہ وہ شاہِ اسرائیل نہیں ہے تو اس کا پیچھا چھوڑ کر لوٹ گئے اور کسی شخص نے یوں ہی کمان کھینچی اور شاہِ اسرائیل کو جوشن کے بندوں کے بیچ مارا تب اس نے اپنے سارتھی سے کہا باغ موڑ اور مجھے لشکر سے نکال لے چل کیونکہ میں بہت زخمی ہو گیا ہوں اور اس دن جنگ خوب ہی ہوئی تو بھی شام تک شاہِ اسرائیل ایرامیوں کے مقابل اپنے کو اپنے رت پر سنبھالے رہا اور سورج ڈوبنے کے وقت کے قریب مر گیا مر گیا مر گیا موسیقی